تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش سے ایک ٹیسٹ میچ نہیں آرے بلکہ سریز میں وائٹ واش ہو گئے ہیں ہر چھوٹی ٹیم سے ہار چکے ہیں اور کسی بڑی ٹیم سے جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد اب کوئی بھی ونڈے نہیں کھیل سکا اب تک پاکستان پی ایسل کے بعد نیوزی لینڈ نے ہمیں پھر مارا قومی ٹیم کے اس زیوال کا ذمہ دار کون ہے سٹیپ بائی سٹیپ پرفارمنس کی بنیاد پر اوپر آنے والے کھلاڑیوں کو ہی ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے محمد حفیظ بھی بابر کی کپتانی میں کھیل کر رہے ہیں اور ٹیم کے ڈائریکٹر بن گئے تھے زمبابے سے ہارتے ہیں تو کبھی افغانستان سے ایرلینڈ سے ہارتے ہیں تو کبھی امریکہ جیسی نو مولود ٹیم سے حد تو یہ ہو گئی کہ ٹی ٹوینٹی ونڈے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ بھی نہ رہی اور صرف ہوم گراؤن پر تاریخ میں پہلی مرتبہ بنگلہ دیش سے ایک ٹیسٹ میچ نہیں آرے بال کے سریز میں وائٹ واش ہو گئے ہیں ونڈے ٹی ٹوینٹی کی سابقہ چیمپین ٹیم اور ٹیسٹ کی بہترین ٹیم ٹیسٹ کی رہی اور نہ ونڈے ٹی ٹی ٹوینٹی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے عروج سے زوال تک کے سفر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے کچھ حل بھی تجویز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج سے دو سال پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیل رہی تھی وہیں پر دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے پندت پاکستان کو خطرناک ٹیم قرار دے رہے تھے اور پیش گوئیاں کر رہے تھے کہ اگلے سال انڈیا میں ہونے والے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان فیوریٹ میں سے ہے پھر کیا اسی سال کے انڈ پر یعنی کہ سال دو ہزار بائیس کے انڈ پر بورٹ میں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کی صورت میں تبدیلی آتی ہے اور ان کو ہٹا کر دو ہزار چودہ کے کرکٹ آئین کو دوبارہ بحال کر کے نجم سٹی کی سربراہی میں مینجمنٹ کمیٹی بنائی دی جاتی ہے کسی پر الزام دیں یا نہ دیں کرکٹ میں پاکستان کے زوال کی کہانی وہی سے شروع ہوتی ہے اور زوال سب نے دیکھ لیا ہے ہر چھوٹی ٹیم سے ہار چکے ہیں اور کسی بڑی ٹیم سے جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتے قومی ٹیم دو ہزار بائیس کے بعد سے اب تک ایک ٹیسٹ میچ بھی ہوم گراؤنڈ پر نہیں جی سکی قومی ٹیم نے ان دو برسوں میں اب تک مجموعی طور پر گیارہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں سے ساتھ میں شکست کا سامنا رہا ہے اور چار ڈرا ہو گئے ہیں پاکستان ہوم گراؤنڈ پر ایک میچ اسٹریلیا چار انگلینڈ اور دو بنگلہ دیش سے ہارا ہے ونڈے کی بات کریں تو پاکستان ایشیا گپ کے سپر فور مرحلے تک پہنچ سکا جس میں بنگلہ دیش اور نیپال سے صرف جی سکا باقی سری لنکا سے بھی ہارا اور انڈیا سے بھی ہار گیا وائلڈ کپ میں صرف گروپ سٹیج سے ہی واپسی کی راہ لی اس میں بھی افغانستان سے ہار مقدر بنی تھی اس کے بعد اب کوئی بھی ونڈے نہیں کھیل سکا اب تک پاکستان یوں ونڈے کیرکٹ بھی ٹیسٹ کی طرح فارغ رہی ٹی ٹونٹی کی کہلوائی جانے والی ٹیم دو ہزار بائیس کے بعد اب تک مسلسل کوششیں کر رہی ہے اگر پچھلے ایک سال کی کارکردگی کو دیکھیں تو ہم جیتے تو صرف آئرلینڈ اور کینیڈا سے باقی سب سے شکست ہوئی ہے جنوری میں ہونے والی سریز میں ہمیں نیوزی لینڈ نے چار ایک سے بری طرح ہارایا ہے پی ایسل کے بعد نیوزی لینڈ نے ہمیں پھر مارا اس کے بعد آئرلینڈ سے ایک میچ ہارے اور پھر دو جیت کے سریز جیت سکے ورنہ آئرلینڈ نے بھی ہمیں پہلی مرتبہ شکست دیئے اس کے بعد انگلینڈ نے دو زیرو سے سریز ہارائی اس کے بعد ورلڈ کپ میں ہمیں امریکہ جیسی ٹیم نے ہارایا ہے جسے ہم نو مولود ٹیم کہتے ہیں جس نے ٹوٹل کوئی تیس سے پینتیس میچ اپنے انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلے ہیں اس کے بعد انڈیا سے جیتا ہوا میچ ہارے اور کینیڈا سے بڑی مشکل سے جیتے اور آئرلینڈ سے موسم کی وجہ سے جی سکے ہماری کرکٹ ان دو سالوں میں عروج سے زوال تک پہنچ گئی قومی ٹیم کے اس زوال کا ذمہ دار کون ہے کیا اس زوال کا ذمہ دار کپتان ہے کھلاڑی ہے پی سی بھی ہے ٹیم مینجمنٹ ہے یا پھر کوئی اور ہے اس زوال کو عروج میں کیسے بدلا جا سکتا ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے جو لگا تو سب رہے ہیں لیکن سوال کو حل کوئی نہیں کر پا رہا اور آخر پر کچھ تجاویز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو پاکستان ٹیم بہتر ہو سکتی ہے ورنہ جس قدر پاکستان کرکٹ پستی میں ڈوب چکی ہے اس کو اٹھنے میں دس سے پندرہ سال لگیں گے اگر آج اس کو صحیح سمت میں ڈالا جائے تو ورنہ یہ پستی سے مزید پستی کی طرف چلتی جائے گی ڈومیسٹک نظام کی بہتری کے ساتھ ساتھ سیلیکشن طریقہ کار کو بما فٹنس شامل کیا جانا چاہیے مثال کے طور پر کوئی بھی نوجوان جو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہے وہ ایک پراپر روٹ سے حضر کر آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پی ایسل کے ایک میچ کے پرفارمس کو دیکھ کر یا پھر ڈومیسٹک میں ایک سیزن کی بنیاد پر یا پھر غیر ملکی لیگز کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے یا پھر پیرا شوٹرز مثال آپ سمجھ رہے ہوں گے جن کو پیرا شوٹر کہا جاتا ہے اس وقت پاکستان ٹیم میں سٹیپ بائی سٹیپ پرفارمس کی بنیاد پر اوپر آنے والے کھلاڑیوں کو ہی ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے مثلا اگر پاکستان دومیسٹک میں چار ٹورنمنٹ ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے پہلے ٹورنمنٹ میں سولہ ٹیمیں ہونے چاہیے دوسرے میں بارہ ٹیمیں ہونے چاہیے تیسرے میں آٹھ ٹیمیں ہونے چاہیے اور چوتھے میں چار ٹیمیں ہونی چاہیے اسی طرح پہلے ٹورنمنٹ کے بہترین پرفارمر کو بارہ ٹیموں تک محدود کیا جانا چاہیے پھر اس ٹورنمنٹ کے بہترین پرفارمر کو آٹھ اور پھر اسی طرح سے چار ٹیموں میں شامل کیا جانا چاہیے اسی طرح ایک کھلاڑی ایک پورے سال میں پراپر کھیل کر سسٹم سے رگڑا کھا کر پالش ہو کر آئے جو نہ صرف قومی کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کے قابل ہو بلکہ بیک اپ کے طور پر بھی آپ کے پاس یعنی کہ کرکٹ ٹیم کے پاس موجود ہو اس پورے نظام میں فٹنس کے لیے پراپر کام کیا جانا چاہیے اس سے دونوں کو بورڈ کو اور کھلاڑی دونوں کو فائدہ ہوگا کھلاڑیوں کو سیلیکشن پروسس کا پتہ ہوگا اور اس کے ساتھ بورڈ کے پاس سیلیکشن کے لیے الگ الگ ٹورنمنٹ کو نہیں دیکھنا پڑے گا بلکہ اپنے بنائے گئے سسٹم سے ہی کھلاڑی آئیں گے اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کریں گے سیلیکشن کمیٹی کی تشکیل بھی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے سیلیکشن کمیٹی جب بھی بنتی ہے تو ٹیم کے اعلان پر کئی سوالات اڑتے ہیں سیلیکشن کمیٹی کو پراپر کانٹریکٹ کے ساتھ بنایا جانا چاہیے نہ کہ ایک سریز یا پھر ایک سیزن کے لیے بلکہ انہیں ایک وقت دیا جانا چاہیے اور ٹارگٹ دیا جانا چاہیے چاہے رجیم چینج ہو یعنی کہ بورڈ میں تبدیلیاں آئیں چیئرمن چینج ہو یا نہ ہو سیلیکشن کمیٹی چینج نہ ہو دوسرا سیلیکشن کمیٹی کے لیے کسی بھی میمبر کا کھلاڑی یا ٹیم میں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر ماضی کی بات کریں تو وہاب ریاض، اسسد شفیق، شاہد خان افریدیو اور ان زمام الہاق ایک ایسی مثالیں ہیں جن کا کسی نہ کسی حوالے سے حالیہ ٹیم اور کھلاڑیوں سے تعلق رہا ہے مثال کے طور پر ون ڈے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس سے پہلے وہاب ریاض بابا رازم کی کپتانی میں کھیلنے کے امیدوار تھے لیکن انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا دل برداشتہ ہو کر ریٹائرمنٹ لے لی اور وہی وہاب ریاض جو ورلڈ کپ سے پہلے کھیلنے کے امیدوار تھے اگلی سیریز کے لیے وہ چیف سیلیکٹر کے طور پر سامنے آگئے ان زمام الہاق کی مثال لیں تو وہ امام الہاق کے انکل ہیں اور امام پر پرچی پرچی کے نعرے لگتے رہے ہیں ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے کہ امام اپنے انکل کی وجہ سے ٹیم میں ہے اسش شفیق جو ابھی کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا اسے ٹومیسٹک کھیلتے ہوئے آفر ہوئی اور وہ چیف سیلیکٹر میں یعنی کہ سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بن گئے محمد حفیظ بھی بابر کی کپتانی میں کھیل کر رہے ہیں اور ٹیم کے ڈائریکٹر بن گئے تھے شاہد کھان افریدی جن کے داماد شاہین شاہ افریدی ہیں جن کے چیف سیلیکٹر بننے کے بعد سے خبریں سامنے آنے لگ گئیں کہ بابر کو کپتانی سے ہٹایا جانے لگا ہے اور شاہین کو کپتان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہی سے کپتانی کا لالچ شروع ہوا اور شاید ٹیم کے زوال کی ابتدا بھی لالچ ہی سے ہوئی ہے یعنی لالچ سیاست کا باعث بنی سیاست بغاوت کا باعث بنی اور پھر بغاوت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی لڑائی جھگڑے نے ٹیم کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہماری ٹیم ٹیسٹ کی رہی اور نہ ونڈے ٹی ٹونٹی کی کپتان کا امیدوار یعنی کہ ہر کھلاڑی کپتان بننا چاہتا ہے لیکن کسی کسی میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے یہ پی سی بی کو دے کر سوچ سمجھ کر کھلاڑیوں کی مکمل جانج پرتال کرنے کے بعد ہی کپتان بنانا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ پانچ سال ایک کپتان کی ٹریننگ کی جائے جب ایک پراپر وقت آیا اور اس سے پرفارمس لینے کا تو اس کے خلاف سازش شروع ہو گئی اور اگر اب پاکستان ٹیم کو بچانا ہے تو پھر اس پر کام کرنا ہوگا آج کل آج کل کی پالیسی پر کام چلتا رہا تو ٹیم کے جیتنے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن امید نہیں لگائے جا سکتی اور نہ پاکستان جیت سکتی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ